السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اب آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ پاک ہمیں اس وبا سے محفوظ فرمائے اور ہمارے امید شابتِ عمال ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد دور فرمائے آبی بجاہِ نبی القریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین میں آپ کے ساتھ نے آج شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ کی ایسی حقائط بیان کرنے جا رہا ہوں جو ان کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس حقائط کو پڑھ کر آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ دنیا کتری ہی کم چیز ہے ہم دنیا کو سوشتے ہیں کہ ہماری زندگی ہی بس ٹھیک ہے اب ہم نے زندہ ہی رہنا ہے فور ایور ہماری قائب میں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اصل حقیقت دنیا کی کیا ہے شیخ صادی رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک فقیر تھا فقیر وہ بانگنے کے لیے آیا بادشاہ کی دربال میں آیا اور اس نے آ کر کہا بادشاہ سلامت بادشاہ سلامت میرے حالات بہت ہی خراب جا رہے گیا تو آپ اپنے ان مشیروں سے کہہ کر آپ اپنے اس وزیر خزانہ سے کہہ کر میری کوئی ہیلپی کروا دیں تاکہ میرے بھی حالات بہتر ہو سکیں بادشاہ نے آگے سے بڑے غصے کا اظہار کیا بادشاہ نے کہا اس کو آنے کس نے دیا عدد تمہیں پتہ نہیں کہ یہ عدد کے خلاف ہے گارڈز کو ملائیا گارڈز کو بقاعدہ بادشاہ نے بڑی لانتان کی کہ تمہیں پتہ نہیں چاہتنا کہ یہ حالانکہ میرا ایک دربار سجا ہوئے میرا ایک سٹینڈڈ ہے میرا ایک پروٹو کول ہے اور یہ بندہ نہ اس کے پھٹے پڑھانے کپڑے نہ اس کے پاس پیسہ نہ کچھ اور یہ آگے یہ کہ بادشاہ سلامت میں بڑا غریب ہوں میری مدد کر دیں بادشاہ نے اس کو بار نکروان دیا کچھ مہینے گزرے شیرسادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کچھ مہینے گزرے تو بادشاہ شکار کے لیے گیا شکار کرتے کرتے وہ اپنے کافلے سے بچھڑ گیا تو بچھڑ کر وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر اس کے لیے پانی ملنا بہت ہی مشکل ہو گیا بھنس گیا وہ اب اس کو نہ اپنا کافلہ مل رہا ہے وہ پرارے وقت ہوا کرتے تھے نہ یہ موبائل فون کی سسٹم کی کوئی ضرورت ہوتی تھی نہ اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی تھی کہ بندہ ایک سے رافتہ کر سکے تو بادشاہ ماں بھی بھس گیا نہ اس کے پاس کوئی بندے نہ اس کے کوئی گارڈ نہ اس کے کوئی وزیر خزانہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس اب وہ ٹینشن میں آ گیا کہ میں یہاں پہ میرا کھانا ختم ہو چکا ہے پانی ختم ہو چکا ہے میرا سارا جو ازادے سفر تھا وہ ختم ہو چکا ہے اب میں کیا کروں تو اسی ٹینشن کے اندر اس کا ایک دن گزرا دوسرے دن اس کو بڑی ہی تنگ حالت کے اندر ایک بندہ ملا اس کے بھٹے پڑھارے کپڑے تھے اور وہ اللہ اللہ کر رہا تھا تو بادشاہ جب اس کے پاس گیا اور بادشاہ نے اس سے بھاگا کہ مجھے پانی کا کچھ دے دے گھوٹ میں مننے کے قریب پہنچ چکا ہوں میں بادشاہ ہوں اور میں کافلے سے بچھر چکا ہوں شکار کیلئے آیا تھا تو ایک پانی کا گھوٹ ہی پلا دے آگے سے وہ فقیر نے جان لیا کہ یہ وہی بادشاہ ہے جس کے پاس میں مدد کیلئے گیا تھا اور یہ اب مجھ سے مدد مانگ رہا ہے فقیر نے اس کو سبق دینے کے لیے بادشاہ ہوں کہا فقیر نے کہا اس نے کہا بادشاہ سلامت میں آپ کو پانی کا گھوٹ پلا تو دوں لیکن آپ کی آدھی بادشاہت لگی نہیں بادشاہ نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو میں اس وقت کا بادشاہ ہوں اور تم تم سے سب پانی مانگ رہا ہو اور تم اس سے آگے باتیں کر رہے ہو تو آگے سے فقیر نے کہا بادشاہ سلامت بات پرا کیا ہے لگے گا تو ایک پانی کا گھونٹ ہی میں آپ کو دے دوں گا میرا کیا جاتا ہے لیکن آگی آدھی بادشاہت مجھے چاہیے بادشاہ نے کہا تو میری طرف سے چاہے پوری بادشاہت لے لو لیکن ایک پانی کا گھونٹ دے دو اس نے پہلے دستخط کروائے پیپر کے اوپر اور دستخط کروانے کے بعد اس نے وہ پانی کا گھونٹ اس کو دیا اور بادشاہ نے وہ پیا اور پیرے کے بعد بادشاہ اپنی طرف چلا گیا بادشاہ نے کہا اس کو بڑا پتہ چلنا ہے یہ فقیر بندہ ہے خیر میں نے ایک پیپر کے اوپر لکھیں ہی تو دے لی ہے خیر بادشاہ چلا گیا کچھ مہینے گزرے اب وہ فقیر پھر روپ بدل کے بادشاہ کے دربار پہ پہنچ گیا اور جاگر کہتا ہے بادشاہ صلاوت میں بہت ہی غلیب ہوں اور میرے پاس کوئی زادہ سفر کوئی میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں کھانے کو اور بڑے ہی تنگ حالات جا رہے ہیں خدارہ آپ اللہ تعالیٰ کا وسیلہ سمجھ کے آپ میرے کوئی مدد کر دیں تو بادشاہ نے پھر وہی بات دو رہی ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا گارڈ کو پھر لانتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کو پھر تم نے اندر آنے دیا میرا ایک سکینڈرڈ ہے میرا ایک پروٹوکول ہے میری ایک بادشاہت ہے اور اس طرح کے بندے آ رہے ہیں جب فقیر نے دیکھا یہ بات پھر وہی دورار ہے جو اس نے کچھ مہینے پہلے دورائی دی فقیر نے اپنی جیب کے اندر سے وہ دکالا دستغط نامہ جس کے اوپر دستغط کیے تھے بادشاہ نے کہ پوری بادشاہ تیرے نام ہے اور اس نے وہ نکال کر اس نے اس بادشاہ کو دکھا کر فقیر نے کیا خوبصورت جواب دیا فقیر نے کہا تمہاری بادشاہ صرف یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے فقط یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے تمہاری بادشاہ تم اگر ہستا حال ہو جاؤ تو تم اس کاغذ کے ٹکڑے کی طرف تم اپنی ساری بادشاہ اس کاغذ کے ٹکڑے کے نام کر دیتے ہو تمہاری حیثیت ہے ہی کیا تمہاری بادشاہ ہے ہی کیا جب اس نے یہ سنا اور وہ اپنے گھتنوں کے بر گر گیا اور اتنا خوفِ خدا کے اندر مبتلا ہوا کہ پھر اس نے بادشاہت اس کو پھوٹ